موسیقی 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 میں بنا ہوا ہے یہی پورے پنجاب کی جیلوں میں بنا ہوا ہے اس کو نیو ٹریشریس نے ڈیزائن کیا ہے فیصل آباد اگری کلچر یونیورسٹری سے اور گومنمنٹ اس کے بارے میں بڑی کنسرن ہے گومنمنٹ اس کا فیڈ بیک لیتی ہے ابھی ریسنٹلی ابھی آپ ہم منیو تو دکھائیں گئی ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس پچھلے دو ہفتے میں پنجاب جیل خانجات میں پورا ایک ٹریننگ کمپین چلی ہے جس کو ہوم سیکٹری صاحب نے اور آئی جی صاحب کی ڈریکشن پہ جو ہے وہ ہم نے لانچ کی ہے تمام جو کچن میں کام کرنے والے ہمارے اپنے لوکل شیف ہیں ان کو ہم نے باہر سے ایکسپرٹ شیف لے کے ٹریننگ دلوائی ہے تاکہ کھانے کی کوالیٹی کو ہم لوگ مزید بہتر کر سکیں زبردست بہترین جی آپ نے سنا کے ایکسپرٹس یہاں پر شیف جو ہیں موجود ہیں مینیو کیا کیا ہم کشن کی جانب جا رہے ہیں وہ ہم اندر جا کے دیکھیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ منیو شیئر کریں گے سر کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پر یہ اس میں ہمارا ایک تو سکیورٹی سٹاف ہے جی مین جو سکیورٹی کا جس کی ذمہ داری ہے پھر ایک ہمارا جوڈیشل پہ سٹاف ہے جو ان کی تمام جوڈیشل معاملات کو دیکھتا ہے پھر ایک ہمارا میڈیکل کا ہے شعبہ جو تمام میڈیکل کو دیکھتا ہے پھر ایک ہمارا ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک سکیورٹی کل پڑا سیٹ اپ ہے جس میں ہمارے بعد دو سکالوجسٹ ہیں وہ ان کی سکیورٹی کرتی ہیں اور پھر ایک ایڈیوکیشن کا ہے جو ان کی ایڈیوکیشن کو دیکھتے ہیں کہ صبح آر سے لیکے دس بج تک ہر بندے نے جو ہے وہ پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جووینل سیکشن میں ہم لوگ آپ کو لے کے جائیں گے تو جووینل سیکشن میں وہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن بھی ہے تو یہ پانچ چھے شبہ جات ایڈا سیم ٹائم کام کر رہے ہیں زبردستی ابھی ہم کچن میں موجود ہیں سر اتنی صفائی اور منٹیننس بہترین ہے اس کا کون خیال رکھتا ہے مطلب لگی نہیں را کہ میں کسی جیل کے کچن میں جا رہی ہوں اتنا بہترین نظام یہ ہمارا کچن ہے جی یہ ہماری ایک تو رولز ہے ایک ہماری سپرویزن ہے ہمارے سینئرز کی گورنمنٹ کی آئی جی صاحب کی یہ جو اتنا بھی سیٹپ ہے یہ سارا مونیٹر ہو رہے ہیں ہم لوگ جو یہاں پہ کڑے ہیں یہ مونیٹر ہو رہے ہیں اس کو گورنمنٹ کے نمائندے بھی دیکھ رہے ہیں آئی جی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کو مینٹین کرنا یہ ہماری پرائیملی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ دو ہزار کے اگینسٹ ہمارے پاس ساڑھے چھ ہزار بند ہے اس کے کھانے کا ہائی جینکلی اس کو اگر آپ گریڈ نہ کیا جائے اس کو مینٹین نہ کیا جائے اس میں کوئی بھی وائرل ڈیزیز ہو سکتی ہے جو الحمدللہ کبھی بھی جیل کھانا جات میں نہیں ہوئی وہ اسی کا نتیجہ ہے یہ پرمننٹلی اور کانٹینوس ایکسرسائز ہے ہماری کچن کو ساف رکھنا اچھا اور بہترین کھانا دینا یہاں پر تو مجھے لگتا ہے اتنی ہائی جین کا خیال تو آپ لوگ خود اپنی رکھتے ہوں گے جتنا یہاں جیل میں رکھا جا رہا ہے کہ اتنی صفائی ہے سر یہ پیچھے روٹیاں ہیں اور اس پر کچھ لکھا بھی ہوا ہے یہ روٹیاں ہیں جی جس جس ایریے میں جانی ہے جتنی جتنی لوگ ہیں ہر بندے کو ہم نے دو روٹیاں دینی ہے جی یہ سترہ بارکی ہے یہ بارہ بارکی ہے مطلب کہ بقاعدہ بلوکس کا نیم رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کاؤنٹنگ کے حساب سے وہاں پہ ان کو بیٹھے بٹھائی کھانا ملنا ہے اگر وہاں پہ دو سو بندہ ہے تو چار سو روٹی جائے گی اگر دیر سو بندہ ہے تو تین سو روٹی جائے گی اور بلکل فریش ہے کہ ابھی مجھے یہاں سے قریب میں تندور والی وائبز بھی آرہی ہیں کہ ان کا اپنا لگتا ہے یہاں پر اندر کوئی تندور بنایا ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مینیو ہے ہمارا یہ سارا نا آج بودھ ہے تو دال ماش ہے دوپہر کو نا یہ دال ماش بنی ہوئی ہے اور بہترین دال ماش ہے جی ارے واہ ریسٹورنٹ سٹائل کی دال ماش بنی ہوئی ہے جی اور یہ قیدیوں کے لیے ہے انبلیویبل سر اتنا بہترین کھانا مطلب کہ آپ بھی پھر یہی کھا لیتے ہوں گے یہ بڑا کنسرن ہے جی ہم لوگ تو کریاں سے نہیں کھاتا ہے ہم لوگ باہر میس ہے جو جو ہم نے خود مینٹین کیا ہوا ہے جس میں نو پرافٹ نو لاس پہ تمام سٹاف وہاں سے کھانا کھاتا ہے ہمارا ملازمین کا محصوی بڑا اچھا ہے دیکن ایر دا سیم ٹائم کیونکہ جس کی ازادی سلب ہوئی ہوئی ہے اس کو کھانے میں اس کی ہیلتھ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اس کی رول بھی اجازت نہیں دیتے اور پھر ہماری جو ہائر آتھارٹیز ہیں آئی جی صاحب ہیں گورنمنٹ ہیں وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی بھی حوالے پر اس کی اوپر کوئی کمپرومائز کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا اچھا میں مینیو دیکھ رہی ہوں کہ مینیو بلکل بہترین ہے کہ وہ جو ایک آپ کے ذہن میں ایک امیج آتا ہے کہ بتا نہیں روٹی مل رہی ہے کہ نہیں اور روٹی کے ساتھ کوئی روکھی سوکھی سی آئیٹم ہے تو بہترین قسم کا آلو کی بجیا ہے روٹی چائے ہے ناشتے میں اور اسی طرح نیچے بھی آپ چلتے آئیں تو کافی آئیٹمز ہیں حلوہ بھی ہے اس میں مرگی کا گوش بنتا ہوگا دیفنیٹلی کولما یا سالم سکس ٹائم بنتا ہے ہفتے میں ہم نے چودہ میل دینے ہیں تو سکس میل ہم لوگ ان کو چکن کے دیں گے جیسے یہ سنوار میں دوپہر کو ہے منگل کو شام کو آج شام کو ان کو آلو اور مرگی ملے گی دوپہر کو دال اور گوشت شام کو پھر جو ہے گوشت اور روٹی ملے گی ہفتے والے دن پھر گوشت اور روٹی ملے گی صاحب میں نہیں ہوں تو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ جو آپ کیمپ چیل ہے ظاہر ہے یہاں پر تو وہ بلے مجرم نہیں ہیں تو وہ نارملی جو باہر سے آپ لوگ چھوٹے کرائم میں پکڑتے ہوں گے تو ایزیل ہی رہتے ہوں گے یہاں پر وہ بڑا ہلڈی ہو جاتے ہیں کانا مل رہا ہے مجھے وہ بڑا ہلڈی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ روٹی کا سائز ہے ہمارا جی یہ دو روٹی ہم لوگ دیتے ہیں اس کی بھی کلکولیشنز ہے کیونکہ لاک کو جب بھی آپ امکلیمنٹ کریں گے جب بھی آپ روول اور ریگولیشن کو اس کے اوپر چلیں گے تو پھر چیزیں بہتر ہوتی ہیں کینڈی آپ کے کیسے ہیں یہاں موٹے تازے ہیں ہلڈی آپ کو کینڈی بھی دکھاتے ہیں کیونکہ اتنا ہلڈی ماشاءاللہ یہاں پر کھانا ہے اور ہائیجین کا بہترین خیال رکھا جا رہا ہے اچھا جی یہ ان کا ساتھ میں کچھن ہے تمام پریزنر وہ یہاں پر آٹا گونہ جا رہا ہے پیڑے بنائے جا رہے ہیں یہ سارا سیٹ اپ یہاں سے بنے گا پھر ساتھ تندور ہے ہمارا مکینیکل وہاں پر روٹی بنتی ہے تو یہ سارا اس کا انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پھول ہے اچھا یہ بھی کامرابین سے میں کہوں گی کہ یہ ذرا دکھائیں کہ یہ بھی ایکسٹریم لیول پر ساتھ سترائی کا فل انتظام ہے اور ابھی جیسے ہمیں زہیر صاحب نے بتایا کہ ہاں پر پریزنرز کام کر رہے ہیں اور انتہائی مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا تو ہمارے باہر کے تندور پر صفائی نہیں ہوتی ہاتھ ہمیں میں بہت زیادہ تھوڑا وہمی ہوں تو میں ذرا فیل کرتی ہوں کہ انہوں نے ہینڈ بوش کی ہوں گے کہ نہیں گلوز ہونے چاہیئے تو یہاں پر بہت نیٹ این کلین سارا کچھ ہے اور تندور بھی بالکل آپ ہی کا اپنا ہی ہے یہ اپنا ہی ہے تندور بھی اپنا ہے یہ کیا ہے یہ میڈم ہے گرمی میں جس طرح یہ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے جو بندہ تندور پر کام کرے گا جو بندہ سادن بنائے گا چولے پر کھڑا ہوکے اس کو گرمی لگنا اکدرتی ہمار ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ائر کنیشن کمرے میں بیٹھ کے کھانا بنائیں تو یہ ان کے لیے گورنمنٹ کی ڈریکشن آئی ہے کہ ان کو پورا آپ نے میں سے لے کے تو جولائی تک کچھی لسی کا ایک سکیل ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہونے چاہیئے یہ نمک والی کچھی لسی اچھا وہ ان کے لیے ہے یہ ان کے لیے ہے ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں جیسے انہیں پیاس لگے تو پانی نہ بھی ہیں کچھی لسی بھی ہیں تاکہ گرمی والے انوائرمنٹ میں شاہر کس طرح ہی جیلز ہیں سمجھ نہیں آرہیا کچھ یہ ظاہر ہے بہت ساری دنیا ایسی ہے جن کی انسائٹ جیل رسائی نہیں ہے جو بندہ یہاں پہ نہیں آیا وہ کچھ بھی عزیون کر سکتا ہے ابھی آپ فیزیکلی اس کو منیٹر کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سر زبردست بالکل مجھے ویسے جیل والا بھی تک انوائرمنٹ میں سوچ نہیں ہوا بہت خوبصورت ہے جی جیسے آپ کے ذہنوں میں ایک در اور کوپ رہستا ہے کہ ہم جیل میں جائیں گے اور انسائٹ وزیٹ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا ایک کارنر ہوگا اس میں آپ کو بٹھا دیا جائے گا کھانا نہیں مل رہا ہوگا ہائیجین تو خیر دور دور تک نہیں آپ سوچ سکتے اور ابھی میں نے آپ کو صرف کچھن دکھایا اور یہ ان کی زیر نگرانی ہے سر ایکسٹریم اپریشیٹڈ جس کے لئے الفاظ نہیں ہے آگے چلتے ہیں اور مزید اس کے ڈپارٹمنٹس کے وزیٹ کرتے ہیں سر یہ کچھ آٹو رکشاہ نظر آرہے ہیں یہ کس لئے ہیں یہ فوڈ ٹرولیز ہیں وہ کھانا بنا وہ آپ نے دیکھا ہے وہ اس کے اوپر ہم رکھیں گے ویدین شارٹس پاسیبل ٹائم ہم لوگ پریزنر کو ان کی بارک میں وہ وہاں پہ تحسین کر دیں گے اچھا بقاعدہ اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے یہاں پر کہ ٹائم پہ ان کو کھانا بھی پہنچ جائے زبردست جو ہم لوگ اپنا ٹائم پہ کھانا وانا نہیں کھاتے یہاں پہ اس کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے یہاں پہ اس کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے اچھا یہ سر یہ تو کوالٹی ویس بہترین کھانا ہے تمام بارک آپ دیکھ رہے ہیں تمام بالٹیوں میں وہی اسی طرح کی سیم وال ہے اس کو میں دیلی کچھ چیک کرتا ہوں ڈاٹ صاحب چیک کرتے ہیں اس کے بعد پہ ہم لوگ اس کو تقسیم کرتے ہیں ارے واہ زبردست سر یہ تو مجھے کوئی آپ کے بہترین قسم کے شیف لگ رہے ہیں یہ پہلے بھی اچھے تھے اچھا یہ مجھے ٹیسٹ کروائیں گے لیکن ابھی جو ٹریننگ کے بعد ان میں اور زیادہ بیتری آئی ہے ظاہر ہے جو پروفیشنل کوک ہیں وہ ان کا طریقہ کار پڑا سا ڈیفرنل ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ زیادہ بیتری فین کریں میں اس وقت جی کیمپ چیل لاہور میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جیل کے سپری ٹینٹ میرے ساتھ بلکل موجود ہے یہ دال میں ٹیسٹ کرنے لگی ہوں سر نے چیلنج کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس بیسٹس شیف کام کرتے ہیں اور پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے مطلب بینگا لیڈی مجھے پریزنٹیشن میں دیکھ کے میں نے ابھی ہنڈر پرسنڈ مارکس دی دیا میں نے صاحب لگا لیا یہاں کہ قیدیوں نے نہیں باہر جانا سر وہ وہ نہیں جاتے ہوں کہ ان کو آپ لوگ کبھی ریلیف دے رہے ہوں تو وہ کہیں کہ جی ہم نہیں سر ابھی رہنے دے مہین پر باہر ہمارا کون ہے دیفنیٹلی ایک لیمین جو باہر سے آتا ہے اس کے ذہن میں یہی آتا ہے لیکن میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوتا ہوں کہ ازادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے لیکن ان کی اگر ازادی کسی بھی حواجے سے سلب ہو گئی ہے تو ہم لوگ ان کی ویل فیر کے لیے ان کی ہائیجینک فوڈ کے لیے ہم لوگ ایفرٹ کرتے ہیں ان میں پھر ان کی جو عارضی پریشانیاں ہیں اس میں کافی جو ہے وہ کمی آتی ہے اور ان کا سودھنگ افیکٹ ان کے اوپر پڑتا ہے ان کی ہیلتھ کے اوپر اور ان کے بیہیوئر کے اوپر پھر یہی چیزیں ان کو رہیبلیٹیشن کی طرف لکھے جاتی ہیں سر آپ کو یہاں پر کتنے یئرز ہو گئے ہیں اس جیل کے ساتھ مجھے یہاں پر سال ہو گیا ہے یہ ایک سال ہو گیا ہے ایک سال ہو گیا ہے اور کیا پہلے سے اب میں کتنی تبدیلی ہیں کیا پہلے بھی ایسا انوارمنٹ دیفنیلی جو ہے انوارمنٹ یہاں سے چل رہا ہے اور چلتا بھی رہے گا لیکن بہتری کا روم ہمیشہ سے ہر انسٹیوشن میں ہر ادارے میں رہتا ہے جب میں یہاں نہیں ہوں گا اگر کوئی کانس کرنا چاہے گا تو اس کو بھی بہت سارے ایونیوز ملیں گے جس کے اوپر کام ہونا باقی ہے تو میں نے بھی اپنے ایک سال کے دوران کیونکہ آپ بتا رہی کہ میں دو سال پہلے اس جیل کو وزٹ کیا تھا تو میں نے بھی اپنے ایک سال کے دوران ایفرٹ کیا ہے کچھ چیزوں کو اپنے حوالے سے دیکھا ہے اپنے حوالے سے ان کو اپریٹ کیا ہے وہ آپ وٹنس کر رہی ہیں بلکل سر مجھے ویسے اس میں تو تبدیلی نظر آ رہی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ ایفری پرسن ہاس دیئر آن کیریٹیوٹیز تو جب بھی کوئی نیا شخص آتا ہے وہ اپنے طریقے سے اس میں مزید ڈیویلپمنٹ کرنے کی مزید اس کو کریٹیو کرنے کی کوشش کرتا ہے میڈم ہم لوگ ابھی ہاسپیٹل کی طرف جائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے ہاسپیٹل کی کیا حالات ہیں مطلب کیمپ جیل میں ہاسپیٹل بھی موجود ہے بھئی کیمپ جیل میں ہاسپیٹل بھی ہے وارڈ بھی ہے ڈیکٹر بھی ہیں اور جو ہے وارڈ میں پیشنٹ بھی ہیں سر آپ کی سپر ویزن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیا ڈیلی اس طرح ویزٹ کرتے ہیں میڈم یہ رولز میں ہے پاکستان پریزن رولز میں ہے کہ سپر جیل نے وان سا ڈے وہ تمام پریزنر کو ملے گا وہ ان سے پوچھے گا کہ ان کا کوئی مسئلہ کوئی شکایت کوئی پریشانی اور اس انوائرمنٹ کو چیک کرے گا اس ان کی لیونگ کو چیک کرے گا ان کی بیڈنگ کلوڈنگ کو چیک کرے گا کہ کیا وہ اب تو دی مارک ہیں وہ اس کی پرائیمری ڈیوٹی ہے کسی بھی سپر جیل کی اگارڈنگ ٹو رولز سر کتنے یہاں پر قیدی موجود ہیں جیل میں اس وقت ہیں جی تقریباً کوئی چھہ سٹھ سو کے قریب جو ہیں وہ پریجنر ہمارے پاس موجود ہیں اور اتنا تو پوسیبل نہیں ہو پاتا ہوگا کہ آپ ڈیلی ہی سب سے مل پائیں وہ ہمارا سکیئیول ہوتا ہے جی ہم نے پورے وی کا سکیئیول بنایا ہوتا ہے اس سکیئیول میں ہم لوگ ہر ایریے کو ہفتے میں ایک دفع بتاؤ سوپن جیل میں دیکھتا ہوں اور ڈیوپی سوپن ڈیلی پوری جیل کو ایک دفع سوپو اور شام کو دیکھتا ہے باقی صاحب جس کی ڈیوپی ہے وہ دیکھتا ہے بہترین جی اس وقت ہم وارڈ میں موجود ہیں جس کو الیبریٹ کریں گے ہمارے ساتھ سوپریڈنڈ موجود ہیں سر کتنی وارڈ ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس میڈم وہ وارڈ در ہے ایک ایک آپ کو ہم لوگ دتھائیں گے نیا ہاسپیٹل بنائے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹی وی کے لیے اور ڈیڈاگری امیٹیشن کے لیے یہ ہماری جنرل وارڈ ہے یہ اب گورمنٹ نے جو آئی ہے مدودہ ایٹی افرٹ سے وہ ہم نے دے دیا اس کو پرائمری اور سکینڈری ہیلپ کو اب یہ جتنی بھی ان کا اپکیپنگ ہے وہ ڈاکٹر بیونی کی طرف سے رپلائے ہوگئے ہیں اور وہ سارا علاج مالجہ بیونی کر رہے ہیں جی ابھی ہم ہاوسپیٹل کے باہر آرہ ہیں وارڈ ابھی آپ کو وزیٹ کروای ہے ہم نے جہاں پر کھانے کا صحیح انتظام ہے ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے تینوں ٹائم کے اچھے ہیلڈی کھانا دیا جاتا ہے وہاں پر یہاں پر ڈاکٹرز بھی آویلیبل ہیں اگر کوئی پیشنٹ کسی کو پرابلم کسی پریزنر کو پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پر ڈاکٹر بھی آویلیبل رہتے ہیں یہ بلکل اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبلنس مجود ہے اس پارے میں بھی جان لیتے ہیں یہ میڈم ایمبلنس پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی ریسنٹ لی کیونکہ ریسنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی کنسرن ہے پریزنر کی ہیلتھ کے بارے میں ان کی ویل فیر کے بارے میں تو یہ بھی انہوں نے ڈیریکشن دیا ہے کہ آپ نے اپنی جو ایمبلنس ہے وہ جیل کے اندر کھڑی کریں اور جیل کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی پیشنٹ انسائی ہاسپیٹل بھی شفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کو وہاں سے بھی لیٹنا ہو آپ ایمبلنس لے کے جائیں وہاں سے اس کو لے کے آئیں اور پھر آگے جہاں سے اگر بیرون ہاسپیٹل شفٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی تاکہ اس میں مینیمم ٹائمز آیا ہو اور پریزنر کی ہیلتھ کے اوپر انہوں نے کہا کوئی کمپرومائز نہیں ہو زبردست جی اور میرا خیال ہے یہ تو سب سے ہی امیزنگ انیشئیٹیو ہے گورنمنٹ کے جانب سے ہمارے آئی جی صاحب کے جانب سے اور جس کے زیرے نگرانی ہوتا اس کی بہت زیادہ ایفرٹس ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ کسی کو کوئی اقتدار ملتا ہے کوئی اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنی چیزیں بے شک اس کے پاس فسیلٹیز دینے کے لیے ہوں لیکن وہ اپنے مطابق ہی چلاتے ہیں تو ہمارے ساتھ زہیر صاحب مجود ہے اور بقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب سترائی کا کیا نظام ہے ابھی ہم نے کچن وزٹ کروایا ہوسپیٹل وزٹ کروایا اور یہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ اگر ہم ایمبولنس کے آ بھی سکتا ہے ایک پریزنر ہے تو وہ آئے اس کو سزا ہوئی بھی ہے لیکن اس کے لیے بھی ایمبولنس رکھی بھی ہے سر یہ بہت رش لگاوا ہے یہاں پر یہاں کیا چل رہا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میڈم پہلے میں آپ کو یہ جو ابھی آپ نے کہ پریزنٹ بیو ہے ہیٹ والی اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہیٹ سٹروک چل رہا ہے لوں لگ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے اس کے لیے یہ روم ہے جہاں پہ اس ہی لگاوا ہے باقی جو ہے ہم نے برف رکھی ہوئی ہے لاغ شاو آویلیبل ہے کہ اگر کسی وقت ہی کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو پوری طور پر اس کو ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ شفٹ کر دیں اچھا بہترین مطلب یہ ایک ائر کنڈیشنڈ ہے اور ہیٹ سٹروک کا کوئی پرابلم چلتا ہے تو یہ ایک امرجنسی کے لیے دپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جس پہ پیشنٹ کو رائٹ سے لیف شفٹ کر دیا جائے اور زیادہ اب آیا بھی نہیں ہے بھی آپ نے دیکھا کہ چند قدم کے مسافت پہ تھا کہ ہم چل کے بالکل سامنے والے دپارٹمنٹ میں آگئے سر امیزنگ انیشیٹیو ہے اور مجھا لگتا ہے پیچھے ہماری لیب بھی ہے انسائٹ ساری لیب بھی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم لوگ جو بھی مائنر ٹیسٹ ہیں وہ سارا ہمارا لیب ٹیکنیشن اندر ہیں وہ سارے کے سارے لیب ٹیسٹ کو ہم ان کے کرتے ہیں اوکے لیب بھی ہے جی یہاں پر ٹیسٹ پی اگر آپ کو کوئی ایسی ڈیسیز محسوس ہو رہی ہے لیکن وہ ڈیاغنوز نہیں ہو رہی ہے ایک پیشنٹ موجود ہے جن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو ہم اس کو سکپ کرتے ہیں کیونکہ زہیر صاحب ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نے پیشنر پیشنٹ کو اس سے کیا بات ہے آپ کی اچھا جی یہاں پر رش لگاوا ہے کافی اور یہ ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کیسی ہیں یہ میڈم جو راشہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موجودہ گورنمنٹ کا جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا انیشییٹیو ہے کہ ہم لوگوں نے پریزنر کی ہیلپ کے اوپر ویل فیر کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا تو یہ منڈے والے دن آئی جی صاحب اور منسٹر ہیلپ صاحب جو ہے وہ اس کو ناگریٹ کر کے گئے ہیں تو یہ تمام جو ہے پریزن کا تمام پریزن کا ہیپرٹائیٹس کا ڈی بی ایڈز شوگر بلند پیشر کے ٹیسٹ ہوں گے اور ان کے جو بیسکس او ایڈز والے ہیں ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ کو کفیہ رکھا جائے گا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا تاکہ وہ سوسائیٹی میں اس کو کوئی سٹیگما نہ فیس کرنا پڑے کسی بھی حوالے سے تو یہ ساروں کی ریجسٹریشن ہو رہی ہے کمپیوٹر آئیز پھر اس کو پر ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں پھر ان کے تمام کی رپورٹ جو ہیں وہ ہیلپ ڈیپارٹمنٹ کو ہم ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرے گا اور جو ان کو ٹیٹمنٹ اڈوائز کریں گے وہ ٹیٹمنٹ نے دیا زبرداز جی یہ وزیراعلا اور ہیلپ منسٹر نے اس کو انوگریٹ کیا اس دپارٹمنٹ کو اور یہ کیمپ لگا ہوا ہے فریق ہے جس میں ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور کانفیڈنشل ریپورٹس رکھی جاتی ہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی ہیں سیر اتنا خیال کیرے کہدی نے جناد ہے اتنا خیال رکھا جا رہے ہیں جس بندے نے تھوڑا بہت وقت گزارا ہو اگر وہ اس کو فائزیٹیب لی لے تو پھر ایسے ہی ریاکٹ کرتا ہے جیسے بہتدار گورمنٹ ریاکٹ کر رہی ہے کیونکہ اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی زیرالہ صاحبہ بھی پچھلے عدوار میں انہوں نے کچھ وقت اپنا جیل میں گزارا ہے تو وہ کسی بھی اسیر کی پریشانی کو اور اس کے لیے سہولت کو وہ شاید ہم سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو اس حوالے سے ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کی بڑی کلیر اور لوڈ ڈریکشنز ہیں جس کے اوپر عمل ہو رہے ہیں چھوٹے پارکس نظر آ رہے ہیں گرین بیلڈ بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے بیلڈنگز پہ بلکل نیٹ نیٹ پینٹ نظر آ رہے ہیں یہ ساری مینٹیننس کون کا یہ ساری مینٹیننس جی گورنمنٹ منیٹر کرتی ہے اور فیلڈ والے افسر جو ہیں ہم لوگ فیلڈ والے ہم لوگ اس کو مینٹین کرتے ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جو ہمارے کوئی ایک ایسا ہارڈ ڈ فاس ٹول نہیں ہے میڈم جس میں ہم لوگ پریزنر کو رہابلیٹیٹ کر سکے پریزنر کو رہابلیٹیٹ کرنے کے لئے ان کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہونا ضروری ہے ٹرسٹ کے لئے آپ ان کو اچھا کھانا دیں گے آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے آپ ان کو اچھا انوائرمنٹ دیں گے پھر وہ کہیں گے کہ یہ ہماری ویل فیر کے لئے کر رہے ہیں جو ہمیں یہ بات بتانے ہیں وہ بھی ہماری ویل فیر کی ہے جب ان کا ٹرسٹ آپ کے اوپر ہو جائے گا پھر وہ رہابلیٹیشن کی طرف آئیں گے کیونکہ ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھر والوں کی بات بھی نہیں مانتے تھے لیکن ابھی ان کا ٹرسٹ ہمارے اوپر ہے وہ ہماری بات مانتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ کام آپ نے نہیں کرنا بہت ساری چیزوں کی ہم نے اونرشپ پریزنر کو دی ہوئی ہے وہ اپنے واشوم کو باقی اپنی جتنی ان کے ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان کو بڑا لک آفر کرتے ہیں ان کی بڑی کیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے استعمال کی چیزیں ہیں جی سر پی سیو ڈسٹرک جیل لاہور یہ میڈم آپ پی سیو آپ کو دکھاتے ہیں یہ پی سیو پریزنر کے لیے یہ کارلنگ کی سہولت ہے اس میں یہ کنڈیشنڈ ہے یہ اجری ڈپارٹمنٹ یہ کنڈیشنڈ ہے جی یہ ریسنڈی گومنمنٹ نے جو ہے اس کو اناگریٹ کیا کورناخپت جیل میں ابھی یہاں پہ بھی سٹارٹ ہے تو تمام لوگ جو ہے اس کے لیے کتنا وقت دیا جاتا ہے یہ چالیس منٹ ہے جی اس کو چالیس منٹ بارمیک دیا جاتے ہیں اور ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ ان کے اوپر فون پر بات کرنا جاتے ہیں یا ویڈیو کال کرنا جاتے ہیں وہ اپلیکیشن ہماری ڈاؤنڈوڈ ہوئی ہوئی ہے ہر پریزنر کو ہم نے نوٹ کروائی ہوئی ہے یہ پریزنر کی سویٹ ویل ہے کہ وہ ویڈیو کال کرتا ہے یا آٹیو کال کرتا ہے ایک پرسن کو فورٹی منٹس ملتے ہیں دونوں کے لیے ملاک کے فورٹی منٹس ہی ہیں چاہے آڈیو کرے چاہے ویڈیو کرے چاہے وہ آڈیو کرے چاہے ویڈیو کرے اس میں فورٹی منٹ اس کے پاس ہے اور پانچ نمبر ہیں جس کے اوپر وہ کال کر سکتا ہے وہ ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اور چھٹا نمبر آپ کو یہ حرانگی بھی ہوگی چھٹا نمبر ہم نے اپنے مخالف دیا ہوگا وہ جیسے ہی سکس نمبر پوش کریں گے تو آگے سے پیریٹر پوچھے گا آپ کا کوئی ایشو ہے تو وہ فوری طور پر وہ ریکارڈ کرے گا پھر اس کے اوپر انکوائری ہوگی تو یہ ایک ڈیجیٹل کمپلینٹ میکنزم ہے پریزنر کو دیا گیا ہے جو کورمنٹ کی سویشل ڈریکشن پہ وہ جیسے ہی سکس پوش کرے گا کوئی ڈائلنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کی کمپلینٹ ریکارڈ ہو جائے گی پھر اس کو سارا فیڈبیک دیا جائے گا کہ آپ کا ایشو ہے اس کا کیا بنا ہے اور اگر کوئی جنون ہے تو اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگی اور یہ ایک ہی ڈیپارٹمنٹ ہے یا اس کو ڈیوائیڈ بھی کیا گیا ہے یہ ایک ہی ڈیپارٹمنٹ ہے ایک ہم لوگ نیا جو ہے کیونکہ پریزن کی لاسٹ یئر میں پپولیشن تھی چار ازار اب اس کی پپولیشن ہو گیا ساڑھے چھ ازار سے سات ازار تو بی آجی صاحب لاسٹ ٹائم بھی وزر پی آئی تھے ہم جی آپ کو یہ ساتھ میں دکھاتے بھی ہیں کہ اس میں پرائیویسی کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ ہے تو یہ جیل لیکن یہاں پر پریزنرز جب کال کرتے ہیں تو بلکل آپ کو ایک ٹائم میں یاد ہوگا کہ کولنگ بوت بنایا جاتے تھے پی سیو میں تو اس کو بلکل ہی ایسی شکل دی گئی ہے اور یہ ائر کنڈیشنڈ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی لگا ہوا ہے ہیٹ سٹروک کا یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کام کر رہے ہیں وہ چھتنیاں استعمال کر رہے ہیں جن کے اندر ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ ایسی میں ہیں میرا خیال ہے اتنا تو آپ باہر بھی اپنا خیال نہیں رکھتے جتنا یہاں جیل میں رکھا جا رہا ہے یہ ویڈیو کال چل رہی ہے صحیح ہو گیا اور سارا اس کو منیٹر کیا گیا بخائدہ اس کو منیج کرتی ہیں ان کی ایک سگویر ڈیپ جس میں آپ صرف پانچ نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور آپ کو ویک میں پورٹی منٹس ملتے ہیں جی سر اب ہم کس دپارٹمنٹ میں جا رہے ہیں یہ میڈم ہمارے ایکسیل خیال بیسے پہ ہم نے لائبریج اسٹیبلش کی ہے یہ ڈیجیٹل لائبریج ہے جس میں تمام سولیات ایک مارڈن لائبریری والی ہوگی جس میں ہم لوگوں نے نیٹ کی سولت دی ہے اور رسڈکٹیڈ ویب سائٹ ان کے اوپر پریزنل کام کر سکیں گے اور اپنی جو بھی زودیات کی چیزیں وہ داؤن لوڈ کر کے دو پڑ سکیں گے باقی جو ریکس ہیں ان کے بوکس پڑی ہوئی ہیں ہم لوگ ان کو ایشو کرتے ہیں یا اپنے اپنی دے جاتے ہیں بارکوں میں پندرہ دن کے بعد پھر وہ دوبارہ باپس ان کو کرتے ہیں سر یہ بہت خوبصورت بنائی گئی ہے مطلب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سسٹمز آپ کو نظر آرہے ہیں انٹرنیٹ کی سخولت مجود ہے انہوں نے بتایا کہ چند ایک سلیکٹیو ویب سائٹس ہیں جن پہ وہ کام کر سکتے ہیں بوکس بھی مجود ہیں بلکل سر مجھے جیل والا ابھی تک وہ ایک تاثر نہیں آرہا یہ سہولیات یہ سہولیات جو ہیں مطلب ان کو کیا قیدیوں کو باور کرائی جاتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی تناب کیا کہ ایسی غلطی ہیں یہ باور کرانے کی کوشش ہے جس میں آپ لوگ کتنے کامیاب ہیں یہ تو سسائٹی بتا سکتی ہے یا آپ لوگ جو اس کو وٹنس کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ بڑی کا آپ کو بار بار جیسے میں نے بتایا گورنمنٹ بڑی کنسرن ہے کہ ان کی ویل فیر ہو ان کی رہیبلیٹیشن ہو یہ معاشرے کے مفید شہری بنے تو اس کے لئے جو بھی ٹورز ہو سکتی ہیں اس میں ماری علی جیس ایڈوکیشن ہے کیونکہ یہ سینٹرل ڈسٹر جیل لاہور جیسے جو پروینشل ہیڈوارٹر ہے اس کی جیل ہے تو یہاں پہ جو کیدیوں کا انٹیک ہے پریزنر کا انٹیک ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اور الحمدللہ ایک اللہ کے بندے نے یہ تمام ہمیں بنوا کے دی ہے بکس دی ہیں اور ہم لوگ ان کو انشاءاللہ جو ہے پورا ڈیڈکیشن سے اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں یہ صبح آٹھ سے لیکے چار بجے تک سر اس میں بھی کوئی سیلیکٹیو ایسے لوگ ہیں جو اسے استعمال کر سکتے ہیں آجی صاحب نے اس کا ایساپی ہمیں تو بتا دی ہے کہ کم از کم جو بندے نے نیٹ استعمال کرنا ہے جس بندے نے کمپیوٹر استعمال کرنا ہے اس کی بیسک ایڈکیشن مینیمم ایف اے ہونی چاہیے وہ ایف اے ہوگا تو اس کے بعد اس کو رسائی ہوگی ورنہ وہ اپنی بکس پڑھ سکتا ہے باقی چیزیں کر سکتا ہے لیکن جو انٹرنیٹ لائیبریری ہے اس کو مینیمم کوالیفکیشن اس کی ایف اے ہونی چاہیے بلکل جی بہترین جی یہاں پر تو امیزنگ لی میں کیا کہوں انکریڈبل مومنٹس ہیں کہ دمام ڈپارٹمنٹس قیدیوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے سر یہ تمام سہولیات جو آپ نے مجھے ابھی وزٹ کروایا ہے ڈپارٹمنٹس کا ملٹی ڈپارٹمنٹس کا ہم نے وزٹ کیا ہے جن میں بے شمار سہولیات میسر ہوتی ہیں قیدیوں کو وہ تمام قیدیوں کے لئے ہیں اس میں بھی ایس او پیز ہیں کہ جو ایک مہینے کے لئے آیا ہے اس کے لئے نہیں ہے یا کوئی سکس منٹس سے یہاں پر ہے اس کے لئے ہے اس طرح کی بھی کوئی کنڈیشن رامل ہے نہیں یہ تمام اسیران کے لئے ہے دیکھیں ویل فیر جو ہے وہ کسی ایک اسیر کے اوپر فوکس کر کے نہیں کیا جا سکتا ویل فیر جب بھی ہم نے کرنی ہے پورے پریزن جو ہمارا انٹیک ہے پورا جو پریزنر کا ہمارے پاس جتنا بھی سٹاف ہے اس کے اوپر فوکس کر کے کیا جاتا ہے یہ تمام پریزنر کے لئے ہے کہ وہ لائبریری استعمال کر سکتے ہیں ہاں کچھ لوگ جو ہے وہ لائبریری میں آ نہیں سکتے وہ سکیورٹی پوائنٹ آف یو کے حوالے سے ان کو وہاں پہ ہی بوکس جو ہیں وہ دے دی جاتی ہے آل رائٹ ابھی یہاں پر ہمیں ایک یوٹیلیٹی سٹور بھی نظر آ رہا ہے پور یہاں پر کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں یہ میڈم وہ والی بات کہ جی ہم لوگ ان کی ویل فیر کے لئے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لئے جو مختلف گورنمنٹ کے سٹیپس ہیں اسی میں ایک سٹیپ یہ ہے جو گورنمنٹ نے لیا کہ جی تمام جو ہے جیلو میں یوٹیلیٹی سٹور قائم کی ہوئے ہیں تاکہ چیزوں کی کوالیٹی جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ ہو ریٹس اچھے ہوں پھر اس سے نیکس سٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے ان سائٹ سمارٹ سٹور بنا دی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے پریزنر بیٹھے ہوئے ہیں سمارٹ سٹور کھولا ہوا ہے اس میں پریزنر جو بھی اپنی ضرورت کی چیز ہے چائے بوتل کوئی اور گراسری کی چیز چھوٹی موٹی اگر اس نے لینی ہے تو وہ لے سکتا ہے آرام سے وہ بیٹھ کے یہاں پہ بھی استعمال کر سکتا ہے پھر اپنی بارکوں میں بھی لے کے جا سکتا ہے تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو ہم لوگ ان کو کانٹینس دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کے جرم سے ہمیں نفرت ہے آپ لوگوں سے ہمیں نفرت نہیں ہے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے تو ان کو انوائرمنٹ اچھا دیتے ہیں اچھا بلکل یہ کیفے لگ رہا ہے کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور ہے اور اس میں ڈیفنیٹلی آپ کی جو آپ کو چیزیں چاہیے ضرورت کی وہ تمام مجود ہیں جس جگہ پر مجود ہیں یہ جو بیائل سائیڈ ہے جہاں پر بچے ہوتے ہیں اور اس کو آپ لازمان آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کس کدر خوبصورت دیپارٹمنٹ انہوں نے بنایا ہے باہر آپ کو پنگز نظر آرہی ہیں چھوٹا سا پلے سائیڈ بنایا ہے پلے گارڈن ہے ان کا پلے گراؤنڈ ہے ان کی اور یہ جی ان کی انٹرنس ہے سکول واو یہ میٹم ہمارے پاس دو تین قسم کے شبہ جات ہم نے بنایا ہوئے ہیں بچوں کو ہم لوگ اویلیوٹ کرتے ہیں جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں جو پڑھ رہے ہوں ان کی پڑھائی کو کانچینیو پرویا جاتے ہیں جو بچے پڑھنا نہیں چاہتے ان کا پڑھا سا دماغ ٹیکنیکل طرف ہے ان کے لئے ہم نے یہ بیسک الیکٹیشن کا کورسیں جو ہیں وہ سٹارٹ کروائے ہوئے ہیں ان کو بیسک یہ چیزیں ہم لوگ بتاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو بنائل ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شارٹیس ٹائم میں انہیں کچھ نہ کچھ ہنر دے دیا جائے جا کہ وہ جیسے ہی رہا ہوں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ کام کر سکے یا اپنے اسی پروفیشن کو اسی ایڈیوکیشن کو آگے وہ کانٹینیو کر سکے زبردست جی جو کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں انہیں ہنر سکھایا جا رہا ہے اور جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سکول ان کے لئے کلاس ایک بقائدہ بنائی گئی ہے کتنے کلاس رومز ہیں یہاں پر یہ میڈم یہاں پر جیسے ہم نے بتایا کہ یہ شروع اس میں الیکٹیشن والا کورس ہیں اور پھر جو ہماری فارمل ایڈیوکیشن ہے اس کے لئے یہاں کلاس دیکھ رہے ہیں ان کا ایڈیوکیشن سٹینڈرز جو ہیں ان کو جج کیا جاتا ہے کوئی پرائیمری حصے میں بیٹھا ہے کوئی ہائی حصے میں بیٹھا ہے جیسے جیسے ان کا ایڈیوکیشن سٹینڈرز ہیں اسی حساب سے انہیں بٹھا کے پھر پڑھائیں جاتے ہیں اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بلکل ایسا نہیں ہے کہ باہر گراؤنڈ میں کلاس لگا دی گئی ہو کیمپ بنا اور ٹینٹنگ کی گئی ہو اور اس میں بچے پر رہے ہو یہاں پر کولر لگے ہوئے ہیں فانز ہیں اور صاف سترا ماول یہ کلاس کا جس میں بچے پر رہے ہیں بقائدہ ٹیچر بھی میں نے دیکھے ہیں کہ محجود ہیں اچھا یہ ایک اور دپارٹمنٹ آگیا ہے سٹیچنگ ڈپارٹمنٹ یہ وہ شب ہے جیسے ہم نے شروع میں بتایا ہم لوگ ان کو ویلیوڈ کرتے ہیں کہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی سٹیچنگ والا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہا ہے جو بھی وہ کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو ہم لوگ وہ فسیلیٹی ویدن پریزن پروائیڈ کریں تاکہ وہ سوسائیٹی میں جب جائے تو ایک اچھا شہری بنے تاکہ نہ کہ وہ ایک بڑا کریمینل بان کے دبائے گئے جی بہترین جی بہت خوبصورت کا عوش ہے ایک اور دپارٹمنٹ میں ہم مجھود ہیں جس کو ایکسپلین کریں گے سر یہ میڈم ہمارا جو ہے جیسے آپ پہلے آپ کو بتایا تھا پہلے یہ والا ہمارا e-lab بنی تھی یہ جو پڑے لکھے بچے ہیں اس میں کچھ بچے آپ کو نظر آئیں گے جیسے یہ ٹائپنگ کر رہے ہیں تو ان کو بھی ہم نے رسٹکٹڈ ویب سائٹ تاک رسائی دی ہے کہ وہ اگر کوئی اڈوانس لازے میں پڑھنا چاہتا ہے یہ ہے اور بچے کیچر ہیں ان کو جو سکھاتا ہے پڑھاتا ہے اور پھر ہم لوگ ان کو سپروائز کرتے ہیں سر یہاں پر کتنے بچے موجود ہیں تقریباً یہ ہمارے پاس ہیں بچے ٹوانٹی نائنھ ہیں جس میں کچھ لوگ بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر کلاس میں ہیں کچھ کچھ ہمارے ٹیلنگ کلاس میں کچھ فارمال ایڈکیشن میں آپ وزٹ کرتے ہیں آپ کی سپرویجن میں تمام چیزیں چل رہے ہیں ان ٹوانٹی نائن میں سے کون سے ایسے بچے ہیں جنہیں آپ دیکھ کے سوچتے ہیں کہ چلے جانا چاہیے انہیں ہاں سے یہ میں تو پوری پریزن کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ پریزنر جو ہیں ان کو جیل میں نہیں رہنا جائیے ان کو اپنی فیملیز کے ساتھ رہنا جائیے اگر کوئی ایڈکٹ ہے اس کو یہ چیزیں چھوڑ کے اپنے والدین کی سبت کرنے جائیے ایک ایسا کیس جس پہ آپ خود سے ابزورف کیا ہو کہ یہ کیا غلطی ہو گئے اس سے وہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ خاص ریمارکیبل مومنٹ ہوتا ہے جو ہمیشہ یاد ہوتا ہے بہت سارے کیسز ہیں آپ کیونکہ پریزن بوس ہوتے ہیں آپ ان کے ایلڈرلی آپ ان کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے انٹریکشن ہوتا ہے تو میرے لیے تمام جو پریزنر ہیں ان کو میں ایک ہی طرح سے دیکھتا ہوں لیکن بچوں کے اوپر کیونکہ ہم لوگ صاحب اولاد ہیں تو بچوں کے اوپر خصوصی طور پر فوکس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی ان کی ایج بڑھنے کی ہے خوش کرنے کی ہے اس ملک کے لیے کرنے کی ہے اپنی فیملی کے لیے کرنے کی ہے تو دیفنیلی اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے سر اتنے ڈپارٹمنٹس یہاں بنا لیا ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی پرو لیول ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جان لیتے ہیں کہ نیکسٹ کیا سوچتے ہیں نیکسٹ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حمد دے ہم اس کو کانٹینیو کریں اور اللہ تعالی ہمارے کہنے میں یہ اثر پیدا کرے کہ لوگ جو یہاں سے سیکھ کے جائیں اس کو اپنی فریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں ہماری بات جو ہے ان کے دل میں وہ اثر کریں اور وہ اپنی سوسائیٹی کے لیے اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ جو بھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی سرویس میں یہاں بنانا چاہتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے جیسے ہم لوگ کیونکہ اگر آپ فوکس رہیں گے اگر آپ پریزن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں گے تو آپ کو چیزوں کا پتہ چلتا رہے گا کہ آپ ان کی کیا ضرورت ہے آپ ان کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ہمین بارڈی جو ہے یہ اگلے لبنے کیا ریاکٹ کرے گی کیا ڈیمانڈ کرے گی اس کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر آپ ایک جگہ پر سٹیگنٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا انڈ ہوگا آپ کو ہمیشہ سے آپ کے پاس روم ہونا چاہیے کہ آپ نیکس کیا کریں گے ان کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے ان کے لیے آپ اور کیا اچھا کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ سے سوچ میں ہوتا ہے اس کے اوپر ورکنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا کیا سیکھ رہے ہیں تفصیلاً بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا تنویر شید تنویر کیا آکیا سے آئے آپ یہاں پر یہاں تین سے چھوڑیس آپ سے رہتی ہیں کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پر ایک سال ہو گئی سال ہو گئی اب یہ اور کتنا دیر یہاں رہو گئی نہیں اب یہ اسی میں میں ہمیشہ سے ہوں گئی چلے جاؤ گئی اب دوبارہ کرو گئی غلطی نہیں نہیں اکی بات ہے اکی بات ہے کیسے آپ کے ٹیچر یہاں پر یہاں بہت اچھے ٹیچر ہیں اس کی طبیعت خواب اسی ہونے ہی ہیں تو ہم کام کر رہے ہیں کچھ سیکھا آپ نے یہاں سے یہاں سے کتنے بہند بھائی ہو آپ ساتھ ہیں پیرنٹس ہیں آپ کے ملنے آتے ہیں ہر مغل کا مغل آتے ہیں ہمیں یہاں بہت سوالتے بھی بھی ہیں کورم کھیلتے بھی ہیں ہمارے سو کے ٹھڑنے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہمارے سر بھی بہت اچھے ہیں ہم نے یہ بہت ہے پھر کئیں کھائیں پھر گھر جا کے کیا کرنا ہے پھر یہ درجہ کی طرح پر نہیں گھر جانے کی پھر کیا ضرورت ہے پھر تو سب کچھ اچھا ہے جانا ہے گھر پکا وعدہ کر جائیں کی آپ سو پرنٹس کا کہ آپ کچھ بات میں غلطی نہیں کریں گے نہیں پہلے بھی گئی دوست نے کیا دوست کے ساتھ اچھا بچے اچھے دوست پرانا تاکہ دوست آپ کو فسانا دے اچھا جی ہم یہ سٹیچنٹ کے پارٹمنٹ میں مجھو تھے انتفائی سے بات کر لیتے السلام علیکم مالکہ کیا نام ہے آپ کا عمر سلیم عمر آپ کس سلسلے میں آپ پر آئے ہو 302 کیا کیا تھا قتل ہوا تھا کسی نے کیا تھا نجائز میں اپنے احزام مگا کتنی دیر سے آپ یہاں پر تین سال تین سال سے ہو اور ابھی کتنے یئرز رہنا ہے ابھی میں اندے میں میرا کیس قتم ہو جائے قتم ہو جائے گا تین سال سے تین سال سے آپ نے کیا کیا دیکھا ہے آپ میں آپ کے بھول کچھ دیکھا ہے دوست نیٹہ دیگی ہیں سبیڈن سامنے میرا سمان دیا گیا ہے میں رسکان دیکھوں تیچر کیسے تیچر اچھے ہیں واپس جانا ہے گھر جی جانا کیسے کیس میں آگے آپ اب تو نہیں ویسا کچھ کریں گے کسی بھی یقین تو نہیں کبھی کریں گے واپس جانا چاہتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے نا بلکل فرباد میں پہلے کیا کرتے تھے کام کرتے تھے سٹوڈنٹ سے کس کلاس میں پڑھتے تھے نائنھ کلاس کے سٹوڈنٹ تھے کدھر کے رائشی ہیں آپ سلام علیکم دی ٹیچر ہیں آپ یہاں پر کیسے کیسے بچے آتے ہیں آپ کے پاس بچے ہمارے پاس آتے ہیں بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن کو یہاں پر کر رہے ہیں زیادہ تار بچے جو ہیں ہماری سیکشن میں آتے ہیں جن کو بچوں کو بیسیس کورسز کے باہر جاتے ہیں ہمارے پاس دیفرم ٹھیکس کورسز ہیں ہم بچوں کو بچے کارے میں بتاتے ہیں بچے کام پوزن کے بارے میں بتاتے ہیں بیسیگ نولیز دے رہے ہیں ویب دویلمنٹ کے بارے میں اس کے بعد فوٹو شوک بھی بچوں کو کروایا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے سکلز لے کے بچے باہر جائیں اور اپنی ارنگ کریں کتنے ایسے بچے ہیں جو سکلز لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس لیائر میں سکسٹین بچے ہیں دو شفٹ میں آرہی ہیں اور وہ ساری بچے انٹرسٹڈ ہیں خود دراصل انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے بچے زبردرستی انٹرسٹ ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے اس میں بقاعدہ واقعی کوئی شک نہیں ہے ہم آگے شلتے ہیں اور جو بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہاں پر ایک شارٹ لگا ہوا تھا جس پہ تمام کورسز لکھے ہوئے تھے وہ ان کے ٹیچر نے ایکسپلین کی ہے کہ ہم ویب ڈیویلپر جو ہے سارے تمام جتنے سوفٹرز ہیں جتنے تمام اس طرح کے سیٹیفیکیشن والے کورسز ہیں وہ یہاں پر سکھاتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ جو واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں اچھا آپ کو یہ کیرم نظر آرہا ہوگا کہ بچوں کے کھیلنے کے لئے یہاں پر کیرم بورٹ بھی ہے اور یہ جیل ہے جہاں پر آپ کو کیرم نظر آرہا ہے باہر آپ کو پلے گرونڈ ابھی میں نے دکھایا اور یہ کلاس روم ہے جس پہ مختلف سٹینڈرز کے بچے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی بچے سے بات کر کے دیکھتے ہیں سلام علیکم آگے ہو جو میں آپ کے ساتھ بیٹھ جوتی ہوں کیا نام ہے آپ کا وسیم کتنے بہن بھائی ہو چار کہاں سے آئے ہو کانے سے کانے سے کانے سے کیا کیا تھا آپ نے پچھلے ویڈا مجھے بچوں کے ساتھ خیرے گرم بلے کیس ٹھائے گئے ترسو ستھتر گئے کتنے سال کے ہوا چودہ سال چودہ سال کے ہوا کیا کیس ٹھائے گیا بتاؤ تفسیر سے یہ زنا بات کا کیس ہے زنا کا کیس جی آپ نے کچھ ایسا کیا تھا نہیں کتنے بچے تھے آپ لوگ ہم تین چار بچے تھے تین چار بچے تھے جی اچھا کب سے آپ یہاں پر تین میں جانا ہوں گھر بالے آتے ہیں ملنے کے لیے جی سکول جاتے تھے آپ پہلے نہیں نہیں جاتے تھے اب یہاں پر پڑ رہے ہو آپ جی کب جانا ہے واپس میرے بچے ہمی جب جب اپس پر روزیں تر پہ تک ھجائے Zuk وہ شخصے ہیں جب بچے کچھ میں بتا جانا ہے آپ کیس کا کیا gemeinsا ہے کیا چاہتے ہیں وہ جن کے ساتھ جنہوں نے مجھ پی قیس کروایا ہے وہ وہ بہت رہا ہے کہ جو ہم نے کوئی نہیں سنا کرتے ابھی ٹائم لگ جا رہا ہے ان کے ساتھ پہلے کوئی دشمن ہی تھی آپ کی نہیں میں نے کوئی دشمن ہی نہیں پیر کیسے ہو گیا پیر کیسے کیسے پتہ نہیں ہے پیر میں کیوں کروا ہے کیوں نہیں ہے بچے تو پاس خیر رہے تھے نا ان کے پاس میں گلی میں تھا تو انہوں نے یہاں انچہ پولو سبج نیاری بچے خیر رہے تھے نا گلی میں تھا بچے پہلے پڑھتا نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جیل ہے اور یہ بچہ پہلے سٹڈی سے دور دور تک تعلق نہیں تھا اور یہ جیل میں آیا تو اس کو اسی طرح بھی ٹریٹ کیا جا سکتا تھا لیکن یہاں پر اس کو پڑھایا جا رہا ہے اسلام علیکم بیٹے کیا نام ہے آپ کا عمر کتنے سال کے ہیں آپ کتنے سال کے بارہ سال کے ہیں کس علاقے سے ہیں کس سلسلے میں آیا ہیں یہاں پر اچھا چھوٹے جو بچوں نے اپنے اوپر جو پچے ہوئے ہیں وہ یاد کیے ہوئے ہیں نمبرز یہ کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں اچھا اتنا بڑا کیس ہو گئے آپ پہ کیسے ملوبش تھے آپ اس میں کب سے ہو یہاں پر تین مہینے سے گھر والے آتے ہیں ملنے کے لیے کیا کہتے ہیں لے جائیں گے جانا ہے باپس یہاں خیال تو رکھتے ہیں اتنا تو پھر کیوں جانا ہے گھر جانا ہے اتنا اچھا ہے یہاں پر تو گیمز کھیل سکتے ہیں یہاں پر تو آپ کو پلے گراؤنڈ ملاو ہے کمپیوٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پرہا بھی رہے ہیں ائر کنڈیشنڈ ہے سب کچھ ہے گھر جانا پر بھی سر یہ پیچھے ڈپارٹمنٹ جو ہے رومز منائے گئے ہیں ہال نوما جو بنایل کے لیے یہ میڈم ان کا ہے لیوینگ ایریا یہ جو آپ کے پوشن دیکھیں یہ ان کا ایڈوکیٹو بلاب ہے جس میں ان کی ٹیکنیکل کلاسز ہو رہی ہیں اور یہ ان کا لیوینگ ایریا آپ کو یہ یہاں پر ہوتے ہیں ان کو پیٹس دیئے گئے ہیں ٹی وی دیا گیا ہے ائر پودر لگائے گئے ہیں یہ جو پیٹس ہیں یہ صرف جو بنایل اور ان کو بڑا بڑا فوکس ہے کہ ان کو اپنے میکسیمم فسیلیٹیٹ کرنے ہے اور ان کو دوری کا حساس نہ ہو اور ان کو اونرشپ دیتی ہے گورنمنٹ کہ ہم لوگ آپ کی عزت کو کسی صورت میں بھی جو ہے اس کو پہرم نہیں آنے دیں گے اور آپ کی عزت کو تکریم جو ہے اس کو بہار رکھا جائے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کریں اور جو کیا ہے اس کے اوپر نادموں کے تو دوبارہ سے سوسائیٹی کا ایک اچھا شہر ہو خوبصورت سیر امیزنگ کمال چیزیں سیر بقاعدہ یہاں پر جی ایلیڈی لگی ہوئی ہے اور لیونگ ایریا ان کا بیٹس دیئے گئے ہیں بچوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے کہ شاید ہی ان کو وہ تمام یہ چیزوں سے ایک بار معافی مانگ لیں اللہ سے بھی معافی مانگ لیں اور کبھی دوبارہ سے ایسا کوئی جرم نہ کریں سیر یہ بلکل پیچھے فیلٹر ہیں کیا سیئے کے بناوا ہے یہ میڈم آپ نے اچھا ہے جازید آپ کی بڑی کین ابزرور ہے آپ نے ابزرور کر لیے یہ مارے نا فیلٹر پلانٹ ہے فیلٹریشن پلانٹ لگا ہوئے جس میں آرو پلانٹ ہے جہاں سے ہم لوگ تمام بارکس کو فیلٹر پانی جو ہے وہ دیتے ہیں ان کی بارکوں میں چلر لگے ہوئے ہیں تھنڈے پانی کے وہ تھنڈا پانی جو ہائے ہار پریزنر کو اپنی بارک میں ملتا ہے لیکن اس کی جو فیلٹریشن ہے جو آرو پلانٹ ہے وہ پیچھے لگا ہوئے اور پھر ایک کولیکشن یونٹ جائنٹلی بھی ہم نے بنایا ہوئے تاکہ جس نے پانی بھرنا ہے تو وہ یہاں سے پانی سافت اترا پانی جو ہے وہ بھر سکتا ہے زبردست جی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گرم پانی یہ نلکوں کا پانی ملتا ہے آپ کو تھنڈا پانی ملتا ہے وہ بھی آپ کے جو آپ کے سیلز بننے میں اس کے اندر ہے سر ہم لوگ آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے بہت زیادہ وقت دیا ہم وائنڈ اپ کی جانب جاتے ہیں اور آپ کے آپ سے سنتے ہیں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی سرویس میں ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو کوئی ایسا آپ کے پاس مجرم آ گیا ہو جو بعد میں سدھر گیا ہو اور بقاعدہ دوبارہ آپ سے ملنے آیا ہو کہ جی سر میں نے آپ کے اخلاقیات دیکھ کے آپ کی اپنے ساتھ روئیہ دیکھ کے خود کا بدل لیا یہ بڑی ہے اچھی بات آپ نے پوچھی ہے لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہم لوگ کانفیڈینشیلیٹی رکھتے ہیں پریزنر کی کہ اگر وہ آیا ہو سکتا ہے اس کی فیملیز کو اس کے ویسنیٹی کو اس بات کا پتا نہ ہو کہ یہ بندہ کبھی جیل میں رہا ہے لیکن بہت ساری جو ہے وہ ایسی یونیک ایگزمپلز ہیں میرے پاس میں ہمیشہ سے ان کے اوپر فوکس رہتا ہوں اور کام کرتا ہوں وہ چاہے منٹل پیشنٹ ہوں چاہے عام پریزنر ہوں جو پرٹیکلرلی جو ورنریبر کٹیگری کے پریزنر ہیں جیسے منٹل پیشنٹ ہیں ڈیتھ رو والے پیشنٹ ہیں غیر ملکی ہیں جن کو کم لوگ ملنے آتے ہیں جو ہم لوگ جن کے اوپر زیادہ سیکیورٹی اورینٹیڈ ایریا میں رہتے ہیں تو اس کے اوپر میں ہمیشہ سے فوکس رہتا ہوں کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دوزار پانچ چھے کی میں اس لوگتے سے اس اوپن جیل تھا کوٹ لکپا جیل میں تو ہمارے پاس چار پانچ پریزنر تھے میں ان کا ناموں کا بھی پتا ہے لیکن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا تاکہ وہ اس کا رہے تو وہ مختلف جیلوں سے انتظامی عمور پہ کہ ان کا چال چلن وہاں پہ اچھا نہیں تھا تو وہ ہمارے پاس آئے پھر ہمارے پاس آ کے پھر انہوں نے اسی طرح کی کام کرنے شروع کیے لیکن ان کے ساتھ کچھ عرصہ ہم نے گزارا تو پھر وہ رہا ہو گئے اندر پھر وہ جو ان کا گزرا عرصہ وہ بڑا اچھا تھا لیکن مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوئی جب وہ مجھے دوبارہ ملنے آئے اور اس بات کو انہوں نے اوپن لی سارے سٹاف کے سامنے ایڈمنٹ کیا کہ فلاں وقت سار نے جو مجھے کہا تھا فلاں وقت سار نے جو مجھے سمجھایا تھا فلاں وقت سار نے مجھے الیدہ بند کیا تھا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں نے وہ تمام معاملات چھوڑ دی ہیں اور میری فیملی تو ویسے ہی اچھی تھی لیکن وہ میری وجہ سے بری پریشانی میں تھی آج میری فیملی بھی خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں اور میں صرف اس لیے آیا ہوں سار کہ میں آپ کا شکریہ دا کروں تو اس طرح کی ملٹیپل اگزیمپلز ہیں ہم لوگ اتنے بڑے شہر میں جہاں بھی نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ اس طرح کا مل جاتا ہے وہ کسی سٹور میں ہوتا ہے چاہے وہ شاپ کیپر ہو چاہے وہ سیلز مین ہو چاہے وہ ورک شاپ میں ہو تو وہ ہمیں نہیں شاید اندازہ ہوتا لیکن وہ وہاں پہ ہمیں پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے سار میں آپ کے پاس رہا ہوں سار آپ کے فلاں وقت جو ہمارے ساتھ اچھا لفظ بولا تھا اس نے ہمیں اچھا ایمپیکٹ دیا یہ نہیں ہم نے پرٹیکلولی اس کے لیے بولا ہوتا ہے لیکن شاید اوورال جو ایٹماسفیر جیل کا ہوتا ہے یا سٹاپ کے کسی بندے کا اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں لیکن جب وہ ان کو ریمائنڈ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ایڈمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں شاید بہت تو جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ جو ہم لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں شاید اسی کر نتیج جائے ہیں پھر وہ ہمیں ایک ٹارک دیتا ہے کہ ہم لوگ پھر دوبارہ سے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں یہاں پر مجود قیدیوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس کیس میں آئے تھے اور کب تک ان کی یہ سزا چل رہی ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا قاتف نام کہاں کے رائشی ہیں دہور کے کیا عمر آپ کی عمر میری چھتی سال ہے کس کیس میں آئے ہیں تین سو دو عمر قتل کے کیس میں جی کس نے کیا تھا کیا واقعہ تھا کوئی بتائیں کیا ہودی تھا وہ مجبوری بن گی تھی کنڈی سلی کیا مجبوری بن گی تھی وہ پرسنل میٹر فائس ہے کتنے سالوں سے یہاں پر ہے سولہ سال ہوگا سولہ سال یہاں پر ہو اور کتنی سزا ہے آپ کی ایک سال ہو رہا ہے ستارہ سال کی سزا تھی آپ کی سولہ سال چار میں سولہ سال سے یہاں پر کیا سیکھا ہے کیا کرتے رہے ہو سیکھا یہی ہے کہ سبر سیکھا ہے باہر تو آئے تھے کمبر نادان تھی بڑے کام کرتے رہے لڑتے رہے ابھی سیکھا یہی ہے کہ لڑنا نہیں چاہیے جگرنا نہیں چاہیے کسی کے ساتھ کہ آدموں پر ایک ساتھ وقت گزارنا چاہیے اب باہر جا کے کسی سے لڑیں گے تو نہیں نہیں اب جا کے سکون سے زندگی گزاریں گھر والے آتے ہیں ملنے جی یاد کرتے آپ انہیں جی کون کون ہے گھر میں ابھی تو والدین فوت ہو گئے ہیں تو بہنیں بھائیں بھابییں بچے ہیں شادی نہیں ہوئی بھی ایک بیٹی ہے ملنے کتنے سال کی سال کی تھی جب آپ پکڑا گیا ہوں سولہ سال سال کستارہ سال کی ہے آخری دفعہ اسے کب دیکھا ہے یہ تھوڑے دن ہوئے ہیں ابھی مل کے گئے ہیں اُلھا کا تاتی اللہ کا شکرہ ملواتے ہیں یہ یہاں پر آرام سے ایک سال ہو رہے ہیں یہاں پر آپ کیسے وقت گزار دیا اتنا سولہ سال گھر والوں کے بینا ایک سال کی بیٹی اللہ نے رحمت بھیجی گھر میں اور اس کے بعد محروم ہو گئے اس سے ملنی سکے اس کے بعد سے جب مصیبت پڑیا تو پھر رہنا تو پڑتا ہی ہے میں ہم پھر گزارہ کرنا پڑتا ہے جیسے لیکن ٹھیک ہے جیل والے بھی سہی انتظامیوں کالیاں کمپرومرز اللہ کا شکرہ جانا چاہتے ہیں فوراں واپس جی ٹیم آگیا جانے کا واپس انتظامات کیسے ہیں آپ سہی ہیں بہترین نہیں جانا اچھا صلوق ہے افسوس ہوتا ہے لیکن پھر بھی کہ واپس جانا ہے جی ہے کیوں نہیں پھر انسان ہے آپ کو پتا ہے پھر افسوس تو ہوتا ہے مطبع ازادی سے زیادہ اچھے انتظامات نہیں ہے ازادی تو چاہیے ازادی چاہیے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کتنے سال سے یہاں پر یارہ سال سے یارہ سال سے یہاں پر ہے کس کیس میں آئے ہیں بارڈر کروس میں بارڈر کروس میں اچھا کی تو دیدر سی میں کسورتا کدر جاہ رہے سی انڈیا جاہ رہے تھا کیوں جانا چاہ رہے تھے بس بیس بیس کار و بار کرتے تھے کنے سال اور تو اڈی سزا رہے گی جا دو سال رہے گی تیرہ سال دی سزا ہوئی یارہ سال کے ٹوٹل ہے ٹوٹل یارہ سال دی تانو ایدر نو سال ہوئی نو سال اس پہلا کی کردے سی میں سری لنکا کام کرتا تھا سری لنکا کام کردے سی پھر پاکستان آگے تیرہوں تسی بورڈر کروس کر جانا چاہتے تھے کن جا گزارے ہیں تسی سال ایدر نو قید میں تو بہت مشکلی ہوتا ہے ایدر تیرہ نا چنگا کھانے میتہلے ایدال ٹیس کر کے آنی ہوئی ہوتا ہے ہوتا ہے انتظامیہ بہت اچھا ہے ہر سی اچھا ملتی ہے در جیل کوئی ایسی پرابل میں جیل میں نہیں کوئی ایسی پرابل میں پر پھر بھی قید تو قید دے قید تو قید دے قید تو قید دے کاروالے ملن آندہ نے تو کنی لوگ نے تو آٹکار چاہتے ہیں تین بچی ماری تین بیٹے ہمارے ماشاء اللہ چھے بچے نے ملنے تو ملنے تو ملنے تو بہت زیادہ کرتے ہیں آندے نے ملن لے کیا کہ آندے نہیں بچیا آکے کہ بہت پریشاند ہوتے ہیں پریشاند ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ویورز ہم لاہور کیمپ جیل میں وجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کے سپری ٹینڈ نے ہمیں پوری جیل وزٹ کروائی ہے جہاں پر آپ کو سننے میں تو جیل کا ورڈ آتا ہے لیکن اندر کئی دپارٹمنٹس ہیں جو بنائل کی سائٹ پہ بھی گئے وہاں پر پلے گراؤنڈ سے وہاں پر ان کی لرننگ کا انتظام کیا گیا ہے جو لوگ ٹکنیکس سیکھنا چاہتے ہیں ان کی ٹکنیکس کے لیے بھی تمام یہاں پر معاملات بہترین ہیں اور اگر ریلیٹیوز آتے ہیں آپ کی فاملیز آتی ہیں ملاقات کے لیے بہترین ایک انداز دیکھا ہے آپ نے انٹر کم کا بنایا ہے انہوں نے گلاس ونڈوز ہیں جس میں آپ اپنے فاملی ممبر کو انٹریکٹ تو آپ ہو رہے ہیں لیکن آپ دیکھتے سکتے ہیں بات نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ان کو گلاس ونڈوز میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں نے آئی ویزٹیڈ ٹوئیرز اگو تو تب میں نے یہاں پر انتظامہ دیکھتے ہیں دیکھے تھے بہتر تھے لیکن اب بہتر سے بہترین مجھے نظر آئے ہیں بہت سے ایسے دپارٹمنٹس ہیں جو نئے بنائے گئے ہیں اور صفائی کا بہت اچھا انتظام رکھا گیا ہے لیکن ان تمام خوبصورتیوں کو دیکھ کے اب ہمارے سپریڈنٹ کی باتوں سے ان کے خلاقیات سے ان کے رویے سے ان کی منٹیننس تو انہوں نے کریئٹ کی ہوئے ہیں یہاں پر اس کو دیکھ کے اور آپ نے اس طرح سے متاثر نہیں ہونا کہ آپ جرم کریں اور جی یہاں پر مجرم بن کے مجرم بن کے آ جائیں تو آپ نے بالکل اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہے بچوں کو سمجھانا ہے کہ جی ان تمام چیزوں سے دور رہے ہیں اور لگتا تو ان کی جو کابش ہیں وہ تو امیزنگ ہیں اسے دیکھ کے میں نے پرسنلی اپزورپ کیا کہ یہاں پر جو قیدی مجود ہیں وہ یقیناً جب باہر جاتے ہوں گے تو وہ جرم دبا